وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے الیکشن حکومت نے نہیں الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایم ایف کے مذاکرات جاری ہیں حد تل امکان کوشش ہے کہ ایم ایف کے ساتھ مذاکرات پاکستان کے حق میں ہوں تاہم کے آثارائیوں میں کسی کا فائدہ نہیں یہ وہی آئی ایم ایف معاہدہ ہے جو عمران خان کر کے گئے تھے اور ان کی حکومت اس معاہدے کو موطل کر کے چری گئی تھی انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے مریم اورنگزیب نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں پنجاب نے کہا ہے کہ ملک میں سورتیار ٹیشنی ہے پنجاب میں ہمیں حکومت میں وفاقی حکومت میں کسی جگہ کے اوپر کوئی کہا ہو کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیسے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا فرم وہی لوگ جو دوالیا در کے گئے تھے وہی پروپاگینڈا میں کہ پتہ نہیں روز خبریں آ رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں کو بھی کہوں گی سب چانلز کو بھی کہنا چاہوں گی میڈیا کو کہنا چاہوں گی کہ نیگو سیئیشنز چل رہی ہیں اور میکسیمم یہ کوشش کی جاری ہے کہ پاکستان کے حق میں ہوں اور اس کے درمیان ایسے ذرائع سے خبریں دے کر پروپاگینڈا کر کے یہ کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ وہ ایم ایف کا معاہدہ ہے جو پچھلی حکومت عمران خان صاحب کر کے گئے تھے اسی کو رینیکوشیئٹ کر کے جو سسپینڈڈ تھا ایپرل دوہزار اکیس میں جب پیٹرل کی اوپر سبسیدی تھی مارچ میں وہ ختم کر گئے تھے معاہدہ ڈیفالٹ کی طرف جاتھ ہوتا تھا تو یہ دوبارہ سے اس کو دیوالیے سے بچائے ہیں ایم ایف کو اس وقت نیگوسیئیشنز جائے رہے ہیں اس میں سب اپنا حصہ پاکستانی فرم کی بہتری کے لیے کام کریں تھوڑے دن رکھ جائیں انشاءاللہ جو معاہدہ وہ آگا مرام کے ساتھ جائے اچھا میڈم جو آئی ایم ایف کے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو کہا کہ گریٹ سترہ سے لے کر بائیس کے درمیان جتنے بھی آفیسر سے ہیں ان کے حساسے تکلر کرنے ہوں گے جو ہمارے سیکیورٹی ادارے کے جو میرے بھائی میری بات سنے ایم ایف نے آپ کو فون کر کے کہا ہے نہیں ظاہر انہوں نے کہا کہ میں وزیر اطلاعات ہوں نا نہیں انہوں نے کس کو کہا ہے یہ ذرائع کی خبریں ہیں میں نے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کیا ہے کہ ایک نگوسیئیشن سٹیٹ لیول نگوسیئیشن فائنانس منسٹری کر رہی ہے گرمنٹ لگے آپ لوگ پلیز ایسی خبریں جو کہ ذرائع کی خبریں جب فائنانس منسٹری گرمنٹ اور پاکستان افیشلی کچھ ریز کریں اسی کو آپ فائنالیٹی ہو ہوتی ہے پنجاب میں پیٹرول کا بوران ہے مجھے پرس کانفرنس کی ہے جس میں نے تفصیلی طور پر بتایا ہے کہ کیا حالات ہے تینکیو سو مچ